آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت اس وقت تک پوری کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کر رہا ہے تو اسے اپنی حاجت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا تو اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں کروں گا تو میرا کم ہو جائے گا تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تو اللہ کی مقلوق کی خدمت میں لگا رہے تیری ضروریات کو تیرا مولا خود پوری فرما دے گا اب یہ تبرانی کی حدیث ہے اسے بہت اچھی طرح اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں سیدنا ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرے ہوتے ہیں بہت ساری لوگ جن کے پاس مال کی کبھی نہیں ہوتی بہت مال ہوتا ہے بے پناہ مال ہوتا ہے اگر کوئی بندہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی اور وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہو مگر اس کے باوجود اپنا دل تنگ کر دے اور اس سے بے توجہ ہی برتے تو گویا اس نے ان نعمتوں کو زوال کر نشانہ بنا دیا یعنی اگر کسی کے پاس ہے اور وہ کسی کو مدد کر سکتا ہے اس پر قادر ہے لیکن دل تنگ کر کے بیٹھا ہے کہ میں دوں گا تو میرا کم ہو جائے گا تو تیری اس سوچ کی بنیاد پر تیری نعمتیں خود بخود خدد ہو جائے گی یہ حضور کا ارشاد ہے تبرانی کی حدیث ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں